السلام علیکم everyone and welcome back to our beautiful new video آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بیچارے لوگوں کی help کریں گے جنہیں رشتے کی طلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے جلدی ہمارا رشتہ ہو جائے کہیں پہ اسی لیے وہ ایک گروپ میں پوسٹ کرتے ہیں کہ میری آنکھیں دو ہیں میری ایک ناکھ ہے ہونٹ میرے پنک ہے یا وٹ ایور ہے کان میرے دو ہیں کپڑے مجھے بلیک پسند ہیں اگر کوئی میرے میں انٹرسٹڈ ہے تو مجھے پرائیویٹ میں میسیج کریں تاکہ میں اس کو جلدی سے اپنی بیوی یا اپنا شوہر بنا سکوں تو آج ہم ایسی پوسٹ دیکھیں گے اور ان پہ ہسیں گے اور ان پہ شاک ہوں گے کیونکہ دو دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گروپ میں انوائٹ کیا تھا جس کا نام تھا ضرورت رشتہ only for based needed people تو میں نے بھی کہا کیوں نہ اس گروپ کو جائن کر لیا جائے اور اس کے اندر پوسٹ دیکھی جائے تو ان میں ہماری پہلی پوسٹ آتی ہے لیکن پوسٹ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ make sure to like and subscribe to our youtube channel for insane and beautiful and funny content and also this video is sponsored by thesharear.com اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو bitcoin currency latest news پاکستان میں جو current affair ہو رہے ہوں گے سب آپ کو مل جائے گا the link would be in the description ان پوسٹ میں انہوں نے ڈیمانڈ کی بھی ہے لڑکی یا لڑکی کے بارے میں کیا کیا فیچرز ہونی چاہیے لڑکی میں اور کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو وہ آج ہم ڈیمانڈز دیکھیں گے کہ پاکستانی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آخر لڑکی یا لڑکے میں کون سی خوبی ہونی چاہیے تاکہ یہ رشتہ قبول کر لیں تو ہماری پہلی پوسٹ ہے جی ماہرہ آزان نے پوسٹ شیئر کی ہے نائن آرز اگو جن کا نام ہے نام ہے ماہرہ آزان ایج ہے ٹونٹی یئرز اول پانچ فٹ اور چھ انچ کی ہیں یہ لوکیلیٹی ہے ان کی شیخ پورا ایجوکیشن ہے دوئنگ ایم بی بی ایس پہلے اپنا تعرف کراتے ہیں کہ میں یہ یہ ہوں اور پھر اپنی ڈیمانڈز بیان کرتے ہیں تو ڈیمانڈز کی طرف چلتے ہیں ویٹ ہے ان کا 52 کیجیز کاسٹ ہے ان کی ارائیں اگر کوئی ان میں انٹرسٹڈ ہے تو انہیں پی ایم کریں لیکن اس سے پہلے پی ایم کرنے سے پہلے ڈیمانڈز سن لو کیونکہ جب آپ ڈیمانڈز سنو گے تو آپ ایسے ایسے مکے ماروں یا کیسے کیسے اپنے آپ کو مکے ماروں کدر گئی پور ان کی ڈیمانڈز ہیں جی بندہ لمبا ہو موٹا نہ ہو میری ہر بات مانے دوسری لڑکی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے کیرنگ ہو میری فیم کی عزت کرے بیرڈ میری مرضی کی رکھے میرے لیے کھانا بھی بنائے کبھی کبھی کوئی میرے لیے کھانا بھی بنائے کبھی کبھی کوئی روک ٹوک نہ ہو ایج مور دن 23 لیس دن 27 زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے بس لڑکا ہینڈسوم اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے باڈی بیلڈر ہونا چاہیے آنکھیں بڑی ہو ہونٹ پیارے ہو کوکنگ کرنی آتی ہو سکن نارمل وائد ڈریسنگ موڈرن ہو اور جو وائف بولے وہی پہنے ایک دفعہ پھر سے ڈیمانڈز دیکھ لیتے ہیں ان محترمہ کی جن کا نام ہے ماہر آزان ان کی ڈیمانڈز ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں لمبا ہو موٹا نہ ہو میری ہر بات مانے دوسری لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے تیرنگ ہو میری فیم کی عزت کرے بیرڈ میری مرضی کے رکھے بیرڈ بھی اس کی مرضی کی رکھنی ہے آپ نے تیرے لیے کھانا بھی بنایے کبھی کبھی کوئی روٹوگ نہ ہو ایج مور دین ٹونٹی تھری لیس تین ٹونٹی سیون زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے بس لڑکا ہینڈسوم اٹریکٹیو ہانا چاہیے باڈی بیلڈر ہانا چاہیے آنکھیں بڑی ہو ہونٹ پیارے ہو کوکنگ کرنا آتی ہو سکن نارمل وائد اور ڈریسنگ موڈرن ہونے چاہیے یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں اگر آپ میں سے میرے ویورز میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ان سے رابطہ کیجئے اور ان کی یہ جو خواہش ہے ان کو پورا کیجئے اب ہم آتے ہیں دوسری پوسٹ کی طرف نام ہے ان کا سلمان شاہ کاسٹ ہے ان کی سید ایج ہے ٹونٹی تھری ہائٹ ہے ان کی سکس فیڈ ایٹین سے لے کر تیس کے درمیان لڑکی چاہیے ان کو تو دیکھتے ہیں ان کی ڈیمانڈز چیک کر لیتے ہیں جلدی سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اور جہیز ایٹی سی مگر اتنا ہی چاہیے جو مندرجہ زیل ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے لڑکی میں ان کی لڑکی میں میری ہر بات مانے میری پسند کے کپڑے پہنے کھانا پکائے میرے ساتھ جم کرتے اوہ بھائی 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 ان کے ساتھ جم بھی کرتی ہو میری مرزی کا ہر سٹائل کرے میری مرزی کا کھانا کھائے اس کے پیرنٹس بھی میری بات اس کے پیرنٹس بھی میری بات مانے جو کہوں وہ کرے پروٹین شیک بنانا آتا ہو صحیح سے گرین آنکھیں ہو اوہ مائی گاڈ گرین آنکھیں ہو ہونٹ پہ تل ہو اوہ مائی گاڈ میرے بھی ہے آگے بلتے ہیں آگے بلتے ہیں ہونٹ پہ تل ہو تین چار بہنے اس سے کیا مطلب ہے کیوں اس سے اچھے آپ ایک روبوٹ خرید لو پیسے تو ہوں گے آپ کے پاس اتنی ڈیمانڈز ہے تو پیسہ آپ کے پاس ہوگا لازمی تو آپ ایسا کام کریں کہ کسی انگریز کو پروڈیکٹ دیں اس سے یہ یہ ڈیمانڈز بتائیں وہ آپ کو ایسا روبوٹ بنا کے دے گا پروگرامنگ کر کے پھر آپ وہ جوک ہوگے وہ ہی کرے گا خیر ان کی آگے ڈیمانڈز پہ چلتے ہیں تین چار بہنے ہو اس کی ہائٹ پانچ فیٹ اور سات انچ ہو کم بلکل نہ ہو پتلی نہ ہو پتلی نہ ہو چوبی ہو چوبی ہو مگر ان لیمیٹ چوبی what do you mean by چوبی 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 کیسے ہاو کیسے تم پوسٹ کر رہے ہو اور شکلیں دیکھو ان کی کوئٹ برو جس لک اٹ اٹ ام برو پروٹین شیگ می برا رہا آتا ہو سیئی پہ ہماری نیکس پوست ہے جناب سید مساہود شاہ سید مساہود شاہ کی ایج ہے 14 یا رول چھ فیٹ کے ہے یہ لوکیلٹی ہے ان کی کوئٹا سے تعلق ہے یہ ایڈکیشن ہے ماسٹرز اور پپرڈرنگ فار سی ای ای سی will definitely pass the exam and are good to keep the girl happy that's the confidence right there bro that's the flipping confidence right there لڑکی جو حال میں ہوگی خوش ہوگی let's go income فیلحال صرف 70 تے ہے پر فیوچر میں زیادہ ہوگی انشاءاللہ demands ہے ان کی almost same age کی ہو ان کی ایج کیا تھی جناب ان کی ایج ہے 24 years old ان کی first demand ہے کہ ایج میں وہ سیم ہی ہو almost same age کی ہو زیادہ demands نہیں ہیں ہماری بس لڑکی ایجوکیٹیڈ ہونی چاہیے یہ تو مضب سب کو ایجوکیٹیڈ لڑکی چاہیے لیکن تم نے خود کیا ایجوکیشن کیا یا نہیں پوائنٹ تو یہ ہے کہ تم نے خود ایجوکیشن کیا یا نہیں ویسی ایجوکیٹیڈ لڑکی مانگ رہے خیر کیوٹ اور اٹریکٹیو ہو اگلا تو میں پتہ ہے کہ آئے آجو یہ تو علی آئے ہیں ہمارے پاس welcome brother i am shooting a video this is aliyan i mean بیٹھو تم حساس پہ پاگل ہو جو گے میں کیا پڑھوں گا ناک پتلا ہونا چاہیے آنکھیں نیلی ہو ہونٹھو کے نیچے ایک تل ہو یہ سب کو تل چاہیے بھائی ہونٹھو کے نیچے i don't know why بال زیادہ کالے نہ ہو نظر کمزور ہو اور چشمہ پہنتی ہو like what to you mean یہ لوگوں کی ڈیمانڈ زینے کیسی لڑکیاں یا لڑکیاں چاہیے کن نارمل وائٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں باپ غریب ہو اس کو بھی میں پالوں گا ڈیم بھو ڈیم کنفیڈنس چیک کر رہو بھائی کا سختی چیک کر رہو لڑکی ڈریسنگ موڈرن ہو اور جو ہزبینڈ بولے وہ پہن لے پی ٹی سپورٹر پی ٹی سپورٹر نہ ہو یہاں پہ بھی پی ٹی پیل کر دیے ہاتھ درس سند پروپوزلز ان پرائیویٹ میسیج پکس میں بھی پرائیویٹ میں سند کر دوں گا پکس آپ کو پرائیویٹ سند کر دے گا جناب اور آپ اگر لڑکی ہو اگر یہ یہ خوبیاں آپ میں ہیں تو یہ شوڈ ڈیفنیٹلی گو فار اٹھ سو بوئیز میں تو پاکستانیوں کی ڈیمانڈ سن کے حیران اور پریشان رہ گیاں میں سوچا تھا کہ انہیں روبوت لے لینا چاہیے وہ زیادہ بہتر رہے گا ان لوگوں کے لیے ایسے رشتے تو نہیں ملتے ایسی زیادہ خوبیاں بیرڈ میری مرضی کی رکھے ملتے ہیں کہ یہاں جب بھی اینیوان لیٹریلی ویڈیو بیٹیو ابھی تک میں نے 3 پوستے پڑی ہیں آپ کے ساتھ دیکھو کہ آپ پاگل حران اور پریشان رہ گیاں اگر آپ کو اپیسوڈ 2 چاہیے اس ویڈیو کا تو پلیز لیٹ می نوہ چاہیے کہ مجھے تو کافی مزایا ہے اگر آپ مجھے نیو بیزاو گے دوسرا پارٹ بناو اگر آپ مجھے نیو بیزاو گے کہ دوسرا پارٹ بناو جس ویڈیو میں مجھے مزا آتا ہے نا بنانے میں وہ میری فیوریت ہو جاتی ہے so i will make another episode after a month میں بھی یا اتنی جلدی نہیں بنا ہوں گا اگر آپ لوگا نے تھوڑا اگر آپ لوگا نے مجھے کمنٹسیکشن میں تھوڑا بولا so i'm gonna definitely make it as soon as possible and yeah i will see you guys in the next video i hope you enjoyed i enjoyed a lot making this video it was so fun literally so yeah make sure to like and subscribe to my youtube channel and yeah i will see you guys in the next vlog پچھلی ویڈیو میں میں نے دیب نہیں کیا تھا تو ایک کمنٹ آیا تھا دیب کے بارے میں کہ آپ نے دیب کیوں نہیں کیا this is the dab یہ پچھلی ویڈیو کا دیب اور یہ آج کی ویڈیو کا دیب i will see you guys in the next video